ویلکم ٹو سپورٹس مونٹیویشن چینل اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جی بلوچستان کی ٹیم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بلوچستان کے بیٹ ٹپٹنگ کے جو فوکل پرسن ہیں جنید خان صاحب وہ موجود ہیں اور آئیے ہم لوگ ان سے ان کے ریویوز لیتے ہیں اس کمپیٹیشن کے اندر پوچھتے ہیں ان سے کہ اس ایوینٹ کے جو پروسیجر ہے اس کے اندر کوئی رکابٹ کوئی انہیں فیس کرنی پڑی یا ان کو کچھ ہرڈلز کو نہیں ان کو آئیں جنید صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو سپورٹس مونٹیویشن چینل کے اوپر آپ کینڈلی بتائیے گا کہ یہ پرائم مینسٹر جو یوٹھ انیشیٹیف ہے یہ جو ہمارے اپ کمینگ گیٹ گفرز ہیں ان کے کیریئر کے لیے کتنا سگنیپیکنٹ ہے یہ تھوڑا سا بتائیے بلیز بسم اللہ الرحمن 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 الرحل میرا نام جنید خان ہے اور ابھی جو ہے میں از ایک فوکل پرسنٹ پر ویٹ لفتنگ پرائم میسٹر یو ٹیلنر ہنٹ جو ہے پروگرام کے تحج میں اپنے سارے اپنا کانٹینجنٹ لے کر رہا ہوں جو یہاں پر اس پروگرام میں پاتسپیٹ کر رہے ہیں اچھا اصل میں ہم نے جب یہ پروگرام سٹارٹ کروایا ویٹ لفتنگ کے حوالے سے تو ویٹ لفتنگ جو گیم ہے بلستان میں محصر ازر بھائی ہے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ پروگرام جو ہے جب میں ان سے ملا تو میرا فرس ٹیم تحسر ہے کہ اس پروگرام میں انگولو ہونا تو اس پروگرام کے جو نویت سے ہم نے ان بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم نے موقع دیا جو 15 سے 25 ایرز تک ان کی ایج ہیں پھر وہ بچے جو ہیں ہم نے ان کی سیلیکشن کی اور ان کو ہم نے ہر پلیٹ فارم سے ان کو جائے فائننشلی ہو چاہے جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو اس پروگرام میں ایسا تھا کہ بلستان مطلب ایک ہار شہریاں ہیں جہاں پہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یا پھر آپ جو ہیں ایک جگہ سے دوسری روٹ جائے تو آپ کو کافی لمبا جو ہے ڈسٹنس کور کرنا پڑتا ہے تو جب ہم نے یہ ٹرائلز کنڈکٹ کروایا تو ہم نے اپنے پانچ لیجنز میں یہ ٹرائلز کنڈکٹ کروایا جس میں خوزدار کوریٹا اتل اور ڈیرمرا جمالی تو مطلب لورلائی ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم گئے اور ہم نے بچوں کو ہنڈ کیا اور اس میں الحمدللہ سے کافی بچے آئے تقیباً بلستان سے پانچ سو سے چھ سو بچوں نے اس میں پارسپیٹ کیا اس ایونڈ میں پھر اس میں ہم نے جو ہے اپنی جو کریم جو تھی جو ہم نے اچھے جو یوت دیا اس میں ہم نے پیپٹی بچوں کی سیلیکشن کی جس کے ہم نے فردر میرٹ پہ ان کی سیلیکشن ہوئی پھر ہم نے اس کو پروینجل لیگ کروایا اس پروینجل لیگ میں ہمارے ساتھ ابھی بیس بچے یہاں پہ آئے ہیں جو پارسپیٹ کر رہے ہیں اس میں اس پروگرام کے حوالے سے اگر میں بتا رہا کہ یہ پرائم منسٹر آفیس سے یہ بہت ہی اچھا انیشیائٹیو ہے سپورٹس کے حوالے سے اور چھوٹے بچے جو یوت ہیں اس کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس بولستان میں اگر ہم میں ایسا بولستان اگر اس میں انکیوڈ کروں بولستان میں ہمارے سپورٹس کے پاس وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں ایک یوت کو پروائیڈ کرنی چاہیے ہیں جب یہ پروگرام آیا ہم نے اس کا سٹارٹ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جب ہم نے اس کی سیلیکشن کی جسے کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے عبداللہ اس کی ایج ففٹین ایرز ہے یہ بچہ جو ہے اپنی ابھی ایونٹ میں اس نے جو ہے سیسٹی انہوں نے وہ کیا تھا سنیچ کیا تھا اور تقریباً سیونٹی تو سمٹنگ اس نے کلین این جرک میں اس نے وہ کیا تو یہ بچہ جب آگے جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے اس ٹیلنٹ ہنٹ یوٹ پروگرام کے حوالے سے اس بچے کو آگے ٹرین کیا جائے گا اور ان کو آگے فردر ہمارے یہی اس پروگرام کے وہ ہے پلیٹ فارم کے ہم اس کو آگے اکیڈمیز میں لے کے جائے گے اور اس کو جو ہے ان بچوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم آمد دے گئے تو یہ بچہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس طرح کہ جتنے بھی بچے ہوگئے پندرہ سے پچیس سال کے جو چھوٹے بچے ہوگئے جس میں ہمارے ساتھ جو بکریم آئی ہے وہ فیفٹین سے ٹوئنٹی وان ایئرز کے بچے ہوگی ہیں تو وہ بچے جو ہیں آگے جب جائے گے تو جب ان کو یہ پلیٹ فارم جو ہے ملے گا تو یہ پاکستان کے لئے کسی اچھے پلیٹ فارم میں کوئی میڈل وغیرہ جو ہیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ دوسرا سر آپ سے کوششن ہے جونیت صاحب آپ پینڈلی بتائیں کہ کوئی فینانشل ہرڈل تو نہیں آپ کو فیش کرنی پڑی ہے اس کے دوران یہ جو ایونٹ ہوئے ہے اس کے آپ لوگ سیفلی یہاں پہ پہ پہنچے ہیں بلوکستان سے آلدھو بہت ہیوز جسٹنس ہے تو آپ لوگ خیر خریت سے یہاں پہ سیفلی پہنچے ہیں کوئی فینانشل کوئی اور سیکیورٹی کوئی ہرڈل تو نہیں آپ کو فیش کرنی پڑی ہے الحمدللہ سے ہمیں اس پورے پروگرام میں پی ایم آفیس نے بڑا سپورٹ کیا ہے انہوں نے چاہے وہ فینانشلی ہو چاہے وہ ہمارے لائن آرڈر کے حوالے سے ہو چاہے وہ ہمارے لئے مطلب وہ ہمارے ساتھ ہر اس میں انگیج رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا اس میں بڑا رول تھا اسپیشلی انجینئر جاوید میمن صاحب کا جو ہمارے ڈی جی سپورٹ ہیں انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈکر دوست محمد بلوز صاحب نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے تو ہم جب وہاں سے نکلے ہیں ہم سب نے ایک مل کے از ای ٹیم از ای ٹیم جب ہم نے کام کیا تو ہمیں نہ کوئی چیز کے ہمیں کمی بیشی ہوئی اور بچوں کے لئے حوالے سے اگر ہم فائننشلی طور پر دیکھیں تو پی ایم آفیس نے ان کے لئے بڑے اچھا ایک مطلب ایک ام آماؤنٹ رکھی ہوئی ہیں ان کے لئے ان کے ٹریبلنگ کے حوالے سے ان کے ڈیلیز کے حوالے سے ان کے کیمز کے حوالے سے تو اس سچھ ہمیں کوئی جو ہے موسیقی سب آپ کے ریویو شاہ بہت شکریہ تینکیو آپ کے ٹائم کے لئے جزاکاللہ تینکیو